بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالمی سامراجی اور داخلی قوتوں کا پروجیکٹ بلاول کیسے مکمل کیا جائے گا اس کا ایک ٹریلر دے دیا گیا ہے کراچی میں میر کے الیکشن میں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ پکچر ملائزہ کریں بات شروع ہوئی تھی نانا سے وہ اس وقت کا پروجیکٹ تھا پروجیکٹ بھٹو چھاسی سیٹیں جیتا تھا لیکن کیونکہ پروجیکٹ بھٹو لانچ تھا تو اس کو جتایا گیا اور جو بچارہ ایک سوٹ سٹھ 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 سیٹیں جیتا تھا کلین سویپ کیا تھا جس نے دو تیائی اکثریت سے زیادہ جیتا تھا اس بچارے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا آج صورتحال کیا ہے کہ کراچی کے میر کے لیے نعیم الرحمان کی جماعت اسلامی اور اتحادی پی ٹی آئی کی ایک سو ترانوے سیٹیں بنتی ہیں لیکن مرتضی وہاب ایک سو تیہتر سیٹوں کے ساتھ میر بن جاتے ہیں بلکل اسی طرح پروجیکٹ بلاول کا یہاں پہ ہمیں ٹریلر دکھایا گیا ہے بزائر یہ بتایا جا رہا ہے اور ڈر اور خوف کی فضاء یہ بنائی جا رہی ہے کہ الیکشن میں اگر اول تو پی ٹی آئی کو ہم کھڑا نہیں ہونے دیں گے کسی کو ٹکٹ نہیں لینے دیں گے ٹکٹ کسی نے لے لیا تو کسی کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپنی بننے دیے جائیں گے پولنگ ایجنٹس کو اندر گھسنے نہیں دیا جائے گا یہ سب کچھ تو پہلے سے تیار ہے لیکن ڈر آیا یہ جا رہا ہے کہ اس سب کے باوجود بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ جید گئے تو اسی طرح جتنے لوگ ہمیں ریکوائیڈ ہوں گے پروجیکٹ بلاول کے لیے اتنوں کو اغواہ کر لیا جائے گا غائب کر دیا جائے گا اب کیونکہ آرٹیکل سکسٹی تری کا فیصلہ آ چکا ہے اس فیصلے کو فوری طور پر یہ تبدیل کروانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قاضی کی خدمات شاید لی جائیں گی اس فیصلے کے اوپر نظر سانی یا کوئی اس طرح کی درخواست ہو سکتی ہے تاکہ لوٹے بنائے جا سکیں کیونکہ سپریم کورڈ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کوئی بھی لوٹا دوسری طرح ووٹ نہیں دے سکتا اور یہ ان کا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بار بار اس فیصلے کا ذکر کرتے ہیں کہ آئین ری رائٹ ہو گیا ہے اگر یہ فیصلہ صحیح طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے سینٹ کے الیکشن میں ہاتھ دکھا کے ووٹ ڈالے جائیں اور اس طرح کی چند فیصلے کر لیے جاتے تو کمپنی کا اثر اور سوخ ختم ہو جاتا پاکستان کی الیکشن سے جس میں ایک بڑی چیز تھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین وہ بھی نہیں آنے دی گئی ان پچاس سالوں میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشی ہوئی ہیں پیورس پارٹی اور نون لیگ نے تقریباً برابر کردار ادا کیا یہ دو جماعتیں پاکستان میں جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن ہیں اور جب تک یہ دو جماعتیں اپنی موجودہ حالت میں رہیں گی پاکستان میں جمہوریت کبھی بھی نہیں آسکتی یہی ڈکٹیٹرشپ رہے گی آج وکلاہ کنونچن میں وکلاہ بول رہے ہیں حامد خان بول رہے ہیں رتیف خوصہ صاحب بول رہے ہیں باقی وکلاہ لاور بار کی صدر ہیں وہ بھی بڑی زبردست بات کر رہی ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مارشل آلا گیا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ کی تو کوئی حصیت نہیں ہے یہ تو عدالت کے نام کی توہین ہے نہ یہاں پہ کوئی فیر ٹرائل ہوتا ہے نہ کوئی وکیل نہ کچھ بس بندہ گیا اور وہاں سے سزا دے دی اس کو سب اس پہ بات کر رہے ہیں لیکن جو حکومت میں دو جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پپٹ بن کے سامنے بیٹھ گئے ہیں زرداری نے ایک چیز سمجھ لی ہے کہ کرپشن پہ اصل حق اور اصل حصہ جو لائنز شہر ہے وہ کمپنی کا ہے ہمیں پانچ دس فیصد جو ان کے ٹکڑے گریں گے موہ سے بس وہی کھانا ہے اس نے یہ فرمولہ سمجھ لیا ہے یاد کر لیا ہے عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے کمپرومائزز کے لیے تیار نہیں تھا اپنے دور میں کھانے نہیں دیا اور آئندہ کا خطرہ یہ ہے کہ زیادہ طاقت سے آ گیا تو پھلکل سارے کھابے بند ہو جائیں گے بلکہ پچھلے کھابے بھی ایک ویسٹن میں نہ آ جائیں مقابلے کی فضاء نہ قائم ہو جائے اور ہمارے کاروباروں پہ بھی قدگن نہ پڑ جائیں تو بہت سارے مفادات ہیں ایسے میں خبر آئی ہے کہ صافیوں سے ملاقات کی گئی ہے میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی گئی ہے اور انہیں بڑی سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں مصطبہ امران خان جب کریفتار تھا تو ان کے بعد ثبوت موجود ہیں کہ امران خان نے پلاننگ کی تھی کہ یہ فلان جگہ جانا ہے جلاو گھراو کرنا ہے توڑ پورڈ کرنی ہے فلان کرنا ہے یہ دعوی کیا جارہی ہے کہ ہمارے پاس نکابر تردید ثبوت ہیں یہ بھی کہا جارہا ہوا ہے ہمارے پاس کال ریکارڈز موجود ہیں ریٹائیڈ لوگوں کے ساتھ رابطے کے ریکارڈ موجود ہیں اب ریٹائیڈ لوگوں کے ساتھ رابطے کے ریکارڈ سے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے جلاو گھراو کی بات کی ہے بارار تو یہ باتیں کر کے میڈیا کو ڈرائی جا رہا ہے جی کہ there is no way back normally یہ ہوتا تھا کہ بات ہوتی تھی نہیں جی انہوں نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا بات چیت ہو جائے گی بیک ڈور میں ڈیلیں ہو جائیں گے اب میڈیا والے اس لیے ڈر رہے ہیں صافی بھی اس لیے ڈر گئے ہیں لوگ پیچھے آڑ گئے ہیں کچھ دوسری طرف کڑے ہو گئے ہیں کہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا مطلب کسی سے مراد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال رجیم چینج آپریشن ہوتے ہی کہا تھا کہ پوری دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے میں نے آپ کو پرٹریس لمومبا کا بتایا تھا دولفکار علی بھٹو کا بھی آپ نے دیکھا جو ان کا اپنا پروجیکٹ تھا انہوں نے اس کو بھی نہیں بکشا یہاں تک کہ زیادہ علاق کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ظاہر ہے کہ انسائٹ جوب کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ سب کرنا آرمی چیف کا جہاز اور اس طرح سارا کچھ ہونا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا تو یہ کسی کو بکشتے نہیں ہیں روسلس لوگ ہیں بہت زیادہ تو میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کی ہسٹری دیکھیں آپ پوری دنیا میں پچھلے سو سال کی جس کے خلاف بھی یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے اسے مار دیا گیا ہے وہ پھر مصر کا مورسی ہو یا پٹریس لیمومبا ہو ایک افریقی ملک کا صدر جس نے عوام کی بات کی اور سامراجی قوتوں کو للکارا وہ پھر دلفکار علی بھٹو کی کیوں نہ ہو جو اپنا پروجیکٹ ہے لیکن وہ ازاد پولیسی کی طرف جانے کا سوچتا ہے تو اسے بھی لٹکا دیا جاتا ہے ایون بن نظیر بھٹو جو معایدہ کر کے آتی ہے لیکن یہاں آکے اس کی کچھ تقریر اور بیانات سے کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے اور انہیں یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بھی شاید لائن پر نہ رہے تو پھر اس کا بھی انجام آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد جس طرح سے زرداری نے deal with the devil کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ تب سے اب تک سب سے مزے میں زرداری ہے دوزار آٹھ سے لے کر آج تک سندھ میں بلا شرکت غیر حکومت مل رہی ہے بار بار اور ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے جوڑ توڑ گرانا بنانا سب میں زرداری کا امترین کردار ہے ایسے میں میں آپ کو بار بار کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف بھی جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور یہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں جس دن سے ہوا ہے یہ سارا کچھ اس کا انجام یہی ہوتا ہے ریجیم چینج کا کہ کوئی نہ کوئی سادش کر کے یا بندے کو تاہیات جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا بندے کو جان سے مار دیا جاتا ہے جان سے مارنے کی کوشش ہو چکی ہے جیل میں ڈالنے کے لیے بھی ملٹیپل کیسز ہیں ڈیٹھ سو کیسز تو ویسے بنائیں گے کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں جلدی جلدی سزا دینے کی بھی کوشش کریں گے مائیرین کا یہ کہنا ہے کہ جو کرپشن کے چالی کیسز بنائے ہیں اس میں اگر سزا دلوانی بھی ہو تو چھے مہینے سے سال لگ جائے گا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا واحد طریقہ الیکشن سے پہلے اگر الیکشن کروانے ہیں انہوں نے اگر تو نہیں کروانے پھر تو ٹھیک کہ اگر کروانے ہیں اگر حلات اس طرف فورس کرتے ہیں ملک کے مالی حلات اس طرف ہمیں فورس کرتے ہیں اگر عالمی قوتوں کو وقتی طور پر مطمئن کرنے کے لئے کہ سو کالڈ اس سے ہی جمہوریت تو ہے اگر الیکشن کروانے ہیں تو اس سے پہلے پر ایسے صرف ایک طریقہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل کیا جائے جالی جھوٹا کیس بنائے جائے اور اس میں عمران خان کو سزا دے دی جائے اب سزا دس سال پندنہ سال قید کی نہیں افسران سے رابطے ثابت کیا جائیں فوج میں بغاوت اور میوٹنی کا بھی بیچ میں ڈال دیا جائے کہ کوشش کی تھی اور عمران خان کو جان سے مارنے کی جو سزا ہے نہ سزا ہے موت وہ دی جائے میں کیوں یہ سمجھتا ہوں آپ لوگ سوچیں کہ میں کوئی ایکسٹرارڈینری بات کر رہا ہوں آپ کو ڈرا رہا ہوں میں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی یہ پلاننگ کر رہے ہیں عوام کو ڈرا کے چپ کروایا جا رہا ہے یہ اوورسیز جو بیٹھے ہیں چند لوگ جو اب رہ گئے ہیں جو بول رہے ہیں ریجیم چینج آپریشن کے خلاف ان کو بھی چپ کروانے کیلئے پوری کوششیں کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی بڑے بڑے کیسز بنا کے بیرونی جو گورنمنٹ سے ان کو دیے جا رہے ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایکشن ہوگا بھی اس کی وجہ کیا ہے ریجیم چینج آپریشن کے تو سپانسر ہی وہ لوگ ہیں وہ کیوں نہیں ایکشن لیں گے بھائی جب آپ انہیں بتائیں گے کہ جی آپ کا ریجیم چینج آپریشن ان لوگوں کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوا ہے تو وہ ایکشن لیں گے بھائی کیوں نہیں لیں گے ٹھیک ہے اس کو سمجھیں ذرا تو صورتحال ایسی ہے کہ جس طرح کا کریک ڈاؤن ہے اور جس طرح سب کو بند کیا جا رہا ہے اور آوازے بند کی جا رہی ہیں صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ امران خان کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں ورنہ چپ کروانے کا کوئی مقصد نہیں آپ کو پتا ہے جب بھٹو کو سزائے موت دی گئی پیپرس پارٹی کے کسی بندے کو پر نہیں مارنے دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے کریک ڈاؤن کی انتہا کر چکے تھے کوڑے مار چکے تھے ڈرا چکے تھے لوگوں کو بھٹو کی بیوی سڑکوں پر رولتی رہ گئی کہ چیرہ دکھا دو کیا کیا گیا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قوم کو اپنے حق کے لیے خود ہی سٹینڈ لینا ہے ورنہ یہ ہیں ان کے منصوبے جو مجھے کم از کم سمجھا رہے ہیں اب ان لوگوں کو اتنا غصہ کیوں ہے آپ دیکھیں اسحاق ڈار کو کوئی میڈیا والا سوال پڑے غصے سے پڑ جاتا ہے اسے کمپنی کے لوگ میٹنگ کرتے ہیں میڈیا سے شدید غصے میں ناک سے دھوا نکل رہا ہے غصہ کیوں ہے کیونکہ اگر آپ ان سے سوال پوچھیں تو وہ یہی کہتے ہیں عمران خانی اس فینشڈ اس نو مور الیکشن میں نہیں آنے دیں گے غصے کی وجہ یہ ہے نہ عمران خان کی پاپولارٹی کم ہو رہی ہے نہ عوام اسے ملک دشمن غدار ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی الیکشن کروانے کے نتیجے میں ویڈاوٹ عمران خان یہ ایسے الیکشن کروا سکتے ہیں جس کو کوئی کریڈبل مانے اور ویڈ عمران خان الیکشن ہوتے ہیں تو تمام تک دھاندلی پارٹی توڑنے کے باوجود ان کو یقین ہے کہ یہ ہار جائیں گے یہ ہے غصے کی وجہ عوام نہیں مان رہی بات اس طرح اور عوام پہ غصہ بھی اسی لیے ہے خاص طور پہ اوورسیس پاکستانیوں کے خلاف تو دھویں نکل رہے ہیں ناک سے گالیاں دی جا رہی ہیں اوورسیس پاکستانیوں کو جو عربوں ڈالر بیجتے ہیں انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں بقاعدہ پرائیوٹ میٹنگز میں بھی ملاقاتوں میں بھی صافیوں کے سامنے بھی اسیمبلی فلور پہ بھی ہر جگہ پہ کمپنی بھی دے رہی ہے گالیاں سیاستان بھی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ووکل ہیں وہ بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی وہ چاہتے ہیں ملک میں ڈیموکرسی ہو وہ چاہتے ہیں ملک ہمارا پھلے پھولے لیکن یہ نہیں چاہتے تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ کریک ڈاؤن پہ جاتے ہیں کیونکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک دیوالیا ہوتا ہے تو ہو جائے ڈیفالٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ری نیگوشیٹ کر کے اور کوئی ڈیل کر لیں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اب اس میں ان کے کیا کیا منصوبیں ہیں یہ نہیں پتا لیکن کمپنی کو یہ یقین ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا ساتھ کچھ انڈر کنٹرول ہے عساق ڈار نے بھی ایسا جملہ بولا ہے ایوریتنگ is انڈر کنٹرول اب ان کو یہ یقین کیسے ہے جبکہ آئی ایم ایف کی ڈیل بھی نہیں ہو رہی یہ بالکل میری سمجھ سے بائے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ ریجیم چینج ان کوئتوں نے کروایا ہے اور ریجیم چینج کا فائنل کام عمران خان کو رستے سے اٹانا یہ کون سی کوئتیں کروانا چاہتی ہیں جس کے بعد شاید ان کے لیے پیسوں کے دروازے کھل جائیں گے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ آپ سب کا حمیوں ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ